میں بہت ہی عام موضوع پر یہ تحریک پیش کی ہے اور یہ وقت کا تقاضہ ہے میں سینٹ سے آغاز کروں گا کہ سینٹ کا مقصد کیا ہے چونکہ قوبی اس عملی میں بعض صوبوں کے بہت بڑے مجارٹی ہے اور بعض کی نہیں ہے اس لیے انصاب کے بالا دستی کے لیے سینٹ قائم کیا گیا کہ اس میں تمام صوبوں کے منبران برابر ہو تاکہ کوئی بھی اکثریت کی گوئیات پر بین صافی نہ کرے لیکن چیئرمن صاحب مجھے افسوس ہوا کہ جائن سیشن میں جناب شعباز شریف صاحب نے بھی اور جناب بلاو البٹو صاحب نے بھی سپیکر کو توجہ دلا دی کہ اگر قانونسازی ہو رہی ہے اور جن جماعت ان کو اس پر اختلاف ہو آپ کو مقا دینا چاہیے کہ ان کو سنیں لیکن ان کو بھی منظور نہیں کیا گیا ان کی بات کو اور ملوح موجود تک ایک بہت ہی اہم قانونسازی پر ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بار پھر ان قوانین کے موجودگی میں جس کے بارے میں ہمارے بہت سینئر منبر اور محترم منبر نیاز اعلائق نے فرمایا کہ جب یہ قانون باہر جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یہاں پر بیٹا ہوں اس کے لیے کہ وہ چیز سوچو وہ چیز لاؤ جس پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل ورڈ بینک آئے میں استعماری اور سامراجی ادارے خوش ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہری غلامی ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے لہذا چہرین صاحب ہم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسی وان کے ہر منبر پر ہر لمحے میں ہر لحوے میں غریب عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں سوچتے ہیں اس بنیاد پر کہ میں وہ کام کروں جس کی بنیاد پر باہر کے ادارے مجھ سے خوش ہو یہی سوچ تھی جو جناب پرویز وشرب کے دور میں تھی کہ انہوں نے مل عبدالسلام ضعیب کو افغانستان کا سپیر اور نمائندہ تھا باہر ان کو حوالی کیا امریکہ کے حوالی کیا اور دلیل بالکل یہی تھا کہ باہر کا دباؤ ہے یوسف رمزی کو کامل امر کانسی کو ان تموم لوگوں کے اس بنیاد پر حوالہ کیا گیا ڈاکٹر آپیہ صدیقی کو حوالہ کیا گیا کہ باہر کا دباؤ ہے اور آج اتنا عرصہ گزر گیا جمہوریت قائم ہوئی الیکشن ہو گئے لیکن ہم آج بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے کہ بیرونی دباؤ ہے اس نے قانون سازی میں جلدی ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس سوچ میں اس جلدی میں اس قانون سازی میں مجھے افسوس ہے کہ مسلم لیگ بھی اور پیپل پارٹی آنکے بند کر کے ان کا ساتھ دے رہی ہے یا ان کی خوش قسمتی ہے اور یا ہم اپوزیشن کی بدبختے اور بدقسمتی ہے کہ آج تک کسی قانون سازی سے پہلے اپوزیشن کا مشترکہ جلاس نہیں ہوا کہ یار حکومت نے یہ بن لیا ہے اس پر ہم ایک اجتماعی وزدم اجتماعی سوچ اجتماعی فیصلہ اجتماعی شعور کے تحت ہم اپنی رائے دے دے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جمہوریت مزید کمزور ہوگی میں جنابی چیرمن صاحب اس حکومت کے تقریباً دو سال پورے ہونے والے ہیں ریپارمز کا وعدہ کیا گیا معیشت کی بہتری کا وعدہ کیا گیا تعلیم کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا زراعت کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا گیا لیکن دو سال بعد جب ہم جائزہ لیتے ہیں جن چیزوں کے خلاف جانے سے پہلے اعلانات کیے تھے ان تمام خرابیوں میں اضافہ ہوا میری ملک معیشت پانچ اشاریہ سات شرعی نمو سے گر کر اب سپر اشاریہ ایک پیسے دو گیا ہے ہماری قومی ترقی رک گئی ہے پیہ الٹا گوم رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت جناب والا میں ایک طالب علم کی طور پر معاشی طالب علم کی طور پر ایک شیاط کے طالب علم کی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کی ترقی کا معاشی ترقی کا اندازہ آپ نے کس چیز سے لگانی ہے پہلے چیز یہی ہے کہ کیا لوگوں کے امدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کیا ملک میں چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے آج ہمارے ملک کے ہر انسان کے امدنی میں کمی ہو رہی ہے اس لیے کہ پیسہ کی قیمت گر گئی پیسہ کاغذ کا روپیہ کاغذ کا تکڑا بن گیا اور جو ہمارے بیرونی ملک پاکستانی چالیس پچاس ہزار کما کر یہاں بیٹے تھے اب اگر ایک لاکھ روپیہ بھی بیٹھتے ہیں اس پر ان کا مہینہ نہیں چلتا ہے ہمارے معیشت تباہ ہو گئی ہمارے جو ادارے پہلے سے بھی تباہتے اور ادارے مزید تباہ ہو گئے پی اے تباہ ہو گیا ریلوے تباہ ہو گیا پی ٹی سیل تباہ ہو گیا آخر کون سا ادارہ ہے جس پر ہم فخر کر سکے کہ کم از کم یہ ایک ادارے نے تو ترقی کی ہے اور جنابی چیرمن صاحب آپ خود بھی ایک عوامی آدمی ہے سچی بات یہی ہے کہ کرپشن کے خلاف ان لوگوں نے بڑے نعرے لگائے تھے ہم نے مل کر تحریک چلائی تھی لیکن کرپشن میں اضافت ہوا گزشتہ حکومتوں میں ناجائز کام کے لیے لوگ رشوت لے کر کام نکرواتے تھے لیکن اس حکومت میں جائز کام کے لیے لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے اور خود جنابی عزیز عظم صاحب وضع کر گئے تھے کہ میں سچ بولوں گا آج یہ سچ اس نے خود بھی بولا ہے کہ ماں پیاس کی حکومت ہے ماں پیاس کی گربت ہے ماں پیاس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بل رہے ہیں جنابی چیرمن صاحب میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا لیکن میں ان کے انتہائی اہم ایشو پر بات کر رہا ہوں اور وہ اہم ایشو اس وقت ہمارے کشمیر کا ایشو ہے اور یہ میری زبانی نہیں ہے خود ہوا پاقی منستر کی زبانی یہ بات ہے جو انہیں نے کمنٹ میں بھی کی ہے کہ ہمارے منستر نے ہمارے وزارت خارجہ نے کشمیر کے بیانیہ کو تباہ کیا تو اگر خود ان کے اندر کے لوگ اتراب کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا یا ہمارے بائی بیٹے ہیں آج دنیا کے نقشے پر مقبودہ کشمیر کے نام پر کوئی ریاست نہیں ہے لہٰذا ہم اچھر کوت کر رہے ہیں اپنے عوام کو دوکہ دینے کے لیے بیانات دے رہے ہیں لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم کشمیر کو گئے اور آج کشمیر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں سعود آبادی ہوئی ہے جنابی چیرمن صاحب آج بھی آرمی چیپ سعودی عرب دورے پر گئے ہیں کیوں گئے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب کے والے سے اور پھر اس کے بعد تنشن پیدا ہوا سعودی عرب میں تو قبل اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں دس عرب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کریں گے یہی انہیان سوایتے کہ ہم اتنے عرب آپ کو دیں گے لیکن آج پاکستان کی خارجہ پالیسی اس حد تک ماہ کام ہو گئی ہے کہ کسی بھی لمحے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فاصل ہیں نہیں تھے لیکن آج ایک مشرق پر ہے اور ایک مغرب پر ہے تو جنابی چیئرمن بات یہی ہے کہ خارجہ پالیسی ناکام داخلہ پالیسی ناکام معاشی پالیسی ناکام صحت کے حوالے سے پالیسی ناکام تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا جنابی چیئرمن سب آخری بات میں حکومت سے نہیں اپنے پوزیشن سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہمہ بات ہے کہ آج کل اے پی سی کی بات ہو رہی ہے اے پی سی ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے نیپ کو ڈسکس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں اپوزیشن کی جماعت ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی ملک باہم دائلات کرنی کی ضرورت ہے حکومت کے ساتھ بھی بات کرنی کی ضرورت ہے اور یہ کہ اس ملک میں شفاق الیکشن کیسی یقینی بنایا جائے اس لیے یہاں جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں ہر پارٹی نے دانلی کے خلاف تحریک چلائی ہے اس حکومت کے آنے کے خواب سے قبل پی ٹی آئی دانلی کے خلاف بات کرتی تھی اور آج باقی لوگ بات کرتے ہیں لیکن آج اگر مقترم الیکشن ہو آج اگر پانچ سال یہ حکومت پورا بھی کر رہے اور پھر الیکشن ہو اور پھر ہمارے ملک میں یہی ندام ہو اسی ندام کے تاعت الیکشن ہو تو کیا یہ الیکشن یہ ایک سرسائس پر نتن نہیں ہے اس لئے بہت سمجھتا ہوں جمہوری فرد کے حیثیت سے ہم سب کا پرد ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی بقا عیم کی بقا قانون کے حکمرانی کے لیے الیکشن سسٹم کو شفاق بنا لے تاکہ کل اگر الیکشن ہو جو جیت جاؤ ہارنے والے ان کو مبارک بات دے اور جو ہار جائے وہ اپنے ہار پر صبر کرے لیکن اس ندام کے تاعت اگر الیکشن ہو بھی تو ایک ہی دائرے میں گھننے کے مترادب ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس لئے یہاں راجہ زفرالحق صاحب ایک محترم شخصیت تشریف پرما ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے زعامہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئے مل کر باقی موضوعات کو ایک طرف چھوڑ کر اس ملک میں جمہوریت کے استحقام کے لیے پاک اور شفاق الیکشن کے نقاط کے میکنزم پر بات کرے تاکہ جمہوریت ملک ہو اور پاکستان مضبوط ہو بہت شکریہ شامل صاحب